بہت سواغت ہے آپ سبی کا نیوز ایٹین مدفدے چھتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں اپرڈ نماؤزم لگا تھا چناؤ ایکسپریس کا سفر جاری ہے چناؤ ایکسپریس آپ کے ہر شہر ہر زلے میں پہنچ رہی ہے بتارے کی چناؤ کو لے کر کیا حل چل ہے اور اس سمیں ہم چناؤ ایکسپریس کے ساتھ پہنچ گئے ہیں چھتیز گھر کے بلاسپور میں بلاسپور کی ریپورٹ کیا ہے وہ ہمیں بتائے کی بلاسپور کی جنتہ زوردار تعلیوں کے ساتھ سواغت کیجئے بلاسپور کی جنتہ کا ہمارے ساتھ خاص پیمان بھی پوڈیم پر جڑے ہوئے ہیں ان کا پریچے آپ سے کروا دیتے ہیں اٹرل شریباسطف جی ہیں کوٹا سے کانگرس کے بدھائک ہیں زوردار تعلیہ ہو جائے انتظار ہم کر رہے تھے کرشن مورتی باندھی جی کا بیجے پی سے ہیں پور منتری ہے لیکن وہ کسی میٹنگ میں بیسے سے نہیں آ پا ہے لیکن ہمارے ساتھ بیجے پی کا پکش مضبوطی کے ساتھ رکھنے کے لیے ہیں اچھے شرما جی بیجے پی کے ورشنیتہ ہے زوردار تعلیہ ہو جائے سورے کانج اترمیدی جی ہیں سیاست کا مزاج کیا ہے یہ بتانے کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائے اور ورش پترکار ہیں بھاسکر مشر جو بتائیں گے ہمیں کی کیا ہے سمی کرن زوردار تعلیہ ہو جائے سب سے پہلے اٹرل شریباسطف جی یہ لمبے سمیت سے سی بیجے پی کے پاس ہے اس بار ایسا کیا ہو گیا ہے یا آپ کے امیدوار نے ایسا کیا وعدہ کر دیا ہے کہ جنتہ کانگریس کے پرتیاشی پر اپنا وشواس دکھائے دیکھیں لگ بھاک 30-32 سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد یہاں سے چنکے بھیجا جا رہا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد جو پچھلی بار تھے بلاسپر کی جو پہچان ہے وہ یہاں کے ریلوے جون سے ہے سب سے زیادہ آمدنی دینے والا ریلوے جون ہے پر یاتری ٹرینے لگ بھاک تین سالوں سے یاتری ٹرینوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ سب سے بڑا نسکریتہ ہے یہاں کے سانسد کی یہاں کے سانسد نے کوئی آسد کام نہیں کیا کہ بلاسپر کے ہیت میں کوئی بات کی ہو یہاں کے سانسد تو وہاں بولنے کی استطیق میں نہیں رہتے تھے ہمارے ہاں ابھی بہت قریب ڈیڑھ دو سالوں سے تین سالوں سے ائرپورٹ کی لڑائی لڑی جا رہی ہے ڈبے کروڑ روپے ہم نے سینہ کو واپس کر دی پر سینہ ہم کو جمین واپس نہیں کر دی جس سے فورشی کا لائسنس نہیں بن رہا ہے تو اس طریقے سے جتنی بھی باتیں کی جائے ابھی دو ٹرینیں شروع دو فلائٹیں شروع ہوئی تھیں کلکٹا اور ڈلی کی اس کا اوڈھ گھاٹن کیا واہ واہ ہی لیا اس کے بعد فلائٹ بند ہو گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کوئی کے سانسد نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو بلاسپور کی ہٹ کی لڑائی ہو اور اس لیے اس بار بلاسپور کے لوگ بدلنے ویسے بھی روٹی کو ایک سائٹ توا میں زیادہ دیر تک رکھا جائے تو روٹی جل جاتی ہے اس بار لوگ بدلنے کے مور میں آئے سانسد جو تھے یہاں سے 2019 میں چنے گئے تھے اب وہ پردیش کے اوپ مکھے مندری ہیں عجی جی جو آروپ لگائے گئے اس کا جواب اور کیوں اس بار بھی جنتہ بیجے پی کے پرتیاشری کو چنے دیکھیں جہاں تک ایک ٹرین کے یہاں پر سویدھا کے معاملے میں بات کی گئی ہے ماننی اٹل سرواستو جی کے دوارہ تو نشطی طور پر ٹرینوں کی سنکھیا بڑھی ہے ہاں کچھ سمسیائیں ہیں جو ایکسپریس چھوٹے اسٹیشنوں پر نئی روک رہے ہیں اس کے لئے برابر پریاس کیا جا رہا ہے اور وہ جلد اس پر دھیان دیا جائے گا اور لوگوں کو سویدھائیں بڑھیں گی جہاں تک معاملہ ائرپورٹ کا ہے تو ائرپورٹ میں جو سویدھائیں بڑھ رہی ہیں نشطی طور پر اس میں کیندر کا بڑا یوگدان ہے اور اس میں ناغریک سنگھر سمیتی کا جو وہاں پر آندولن رہا ہے وہ سرودلی رہا ہے اس لئے اس پر بلاسپور کی جنتہ جاگروک ہے اور ہمارے سانسط جی جو تدکالین سانسط تھے وہ بھی بہت پریاس کیے اس کے بعد میں پلین کی سویدھائیں ملیں جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ اس میں کہیں پر رکاوٹ آ جاتی ہے یا اس کو ولمبیت کر دیا جاتا ہے تو اس کے لئے بیوسائی کارن ہوتا ہے کہ پلین میں جب تک یاتری نہیں ملیں گے تب تک وہ اپنی بیوسائی سویدھا دے نہیں سکتے اس لئے یہاں پر جاگرن بھی چلتا ہے کہ زیادہ زیادہ کم ریٹ پر لوگ یاترہ کریں مہانگروں کی اور اور کچھ مانگے ہیں جن سویدھار ناجرک سنگر سمیتی کے طرف سے کہ بینگلو اور ہیدر آباد نوکری کرتے ہیں تو ان کے علاوے ان کے ماں باپ بھی وہاں جائیں تو زیادہ تر سویدھائیں دیکھیں بیوسائی درستی سے کہیں کلکتہ کے لئے تو آج کل بیعپار ایسا ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے یہی سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور ساری وہ ٹرانسپورٹ کے مادھیم سے ہم کو مال سپلائی ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ جو ترک تھا پہلے کی بیوسائی کے معاملے میں کلکتہ ممبئی لوگ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے نیا ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے اور بیوسائی بہت آگے آگیا ہے تو اس میں جو پلین چلائے جائیں وہ ایسے جگہ پر چلائے جائیں جہاں ہمارے چھیتر کے لوگ زیادہ رہتے ہیں تو بینگلور ہیدر آباد میرے کو زیادہ پرسنگک لگتا ہے اور اس کے لئے پریاس کیا جائے گا سوریکان جی یہ بتائیے کہ جو سیاسی ہوا ہے وہ کس طرف بہر رہی ہے مددوں کی طرف یا چہروں کی طرف سب سے پہلے تو میں نیوز ایڈٹین کے درشکوں کو میں سبکامنائے دیتا ہوں نمسکار مددے کئی یہاں پر ہیں سب سے بڑا مددہ جیسے انہوں نے ابھی 4C لائسنس کی بات کی ائرپورٹ کی ریلوے کا مددہ ہے ستائیس سو ٹرینے جو ہے نیرس کی گئی لیکن یہ مددے کتنا کاٹ کریں گے کانگریسیس ان مددوں کو کتنا بھنا پائے گی یہ اس پر سارا داروں مدار ہے آپ تک کتنا بھنا پائے چناؤ تو نزدیک ہے نا بیاد یہ کہا ہے کہ یہ ان کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ اس مددے کو پبلک کے بیچ میں کس حد تک لے جا پاتے ہیں یہ کہا ہے ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ پبلک کا روک کیا ہو رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا آپ دیکھیں گے کہ پردھان منتری نرے نموڈی نے جو کارے کیے ہیں وہ بھارت کو وشو کے پٹل پر لے جانے کا جو کام کیا انہوں نے چاہے وہ رام للا کے مندیر کی بات ہو دھارہ تین سو ستر کی بات ہو تو انہوں نے ایک نجیر پیس کر دی ہے لیکن ہم جب اپنے بلاسپور کی بات کرتے ہیں کہ سات بار آٹھ بار سے سانسد یہاں چنے گئے بی جے پی کے تو بلاسپور کو کیا ملا آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاسپور کا جو حق تھا وہ ملا نہیں اس کے باوجود لگاتار جب پبلک ان کو وشواس وقت کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کانگریس ان مددوں کو بھونا نہیں پا رہی ہے جنتہ کے مددوں کو جی کانگریس کا گراؤنڈ بک کمزور ہے کیا دیکھیں ایک تو یہ دیس کا چناؤں ہے اور چناؤں جب لوگتنطر میں ہوتے ہیں تو چناؤں مددوں پر ہوتے ہیں رام للا کوئی مددہ نہیں ہے وہ بھگوان رام ہمارے بھی اراد ہیں رام کا مندر سپریم کورٹ کے نینے سے بنا تھا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے نرین مدی کی سرکار کیول دس سال میں بتائے کہ انہوں نے سکھچا کی چھتر میں کیا کام کیا ہے انہوں نے بیروزگاروں کو روزگار دینے کے چھتر میں کیا کام کیا ہے انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے انہوں نے گریبوں کے آواز کی کیول گھوشنا کی آواز بنانے کے لیے کیا کام کیا ہے ایسا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا جو عام آدمی گریب آدمی اب تو ہم کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ آرکھن کے معاملے میں سمیدھان کو نہ بدلنے اور اگر سمیدھان بدلے گا تو دیس کے انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھل آور کے ادھکاروں کا حنن ہوگا اس لیے ہمارا تو کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیدھان کو خطرہ ہے اس لیے دیس کا چناؤ سمیدھان کے نام پر ہونا چاہیے اور منرین بودی نے دس سال میں ایسا کوئی کام نہیں کیا کیا ہم دو ہمارے دو کی سرکار جو ہم دو ہمارے دو تھے وہی آگے بڑھتے گئے وہ ستنوے پیدان سے تیسرے پیدان پر آ گئے سب سے بڑے پورے ویسو کے سب سے بڑے رہیز بن گئے پر آم آدمی گریب آدمی اور گریب ہوتا جا رہا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے یہ جو کھائی بڑی ہے وہ سب سے بڑا دربھا ہے اس دس سالوں کا چیک ہے یہ جو سمی کرنوں کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے باب جندہ کے بھی جاؤں گی سمی کرن ساتھتے ہوئے پرتیاشیوں کو اتارا گیا ہے لوگ سے بچناہوں کے لیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم اس جاتی کا سمی کرنوں میں ہی اُلجھے ہوئے ہیں یا یہاں پر بی جے پیس آپ نے شواس میں ہے کہ موڈی ماجک کا بھروسہ ہے اور کانگریس کی بھائی کیا پتہ انٹی انکمبنسی کے وپرید کے چلتے ان کا جو سکھا ہے کام کر جائے میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے چار پنگٹیاں کہہ دیتا ہوں سڑک ہوا بجلی پانی نوٹ کے ناتے راشت لنگڑاتا پورانی چوٹ کے ناتے جاتی گت سمی کرن پرتی سمپردائیتہ بہت کچھ ہو رہا پاپی ووٹ کے ناتے سچائی یہ ہے جاتی گت سمی کرن ہی ہے لیکن میں اس پورے لوگ سبھاکوئے پردیش اسطر سے لے کر بلاسپور اسطر پر جب آتا ہوں میں ایک راشت کا اکائی ہوں پترکار ہوں سمسیاؤں کو سامنے لاتا ہوں بلاسپور کی بڑی سمسیہ ہے ہمارے بلاسپور کے لوگ اتنے ہی سیدھے ہیں جتنے یہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک سنگھرش کرنے والا نیتا بھی ہے نردلی بھی ہیں انہوں نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں یہاں مدوں کی کمی نہیں ہے یہاں بڑی سمسیہ ہے آواز نہیں اٹھتا اور جب آواز اٹھتا ہے تو دیوال توڑ کے لے لیا جاتا ہے یہ ایجوکیشن ہب ہے لیکن ایجوکیشن کے نام پر سب سکیٹرڈ ہے آئی آئی ایم رائیپور میں ہے آئی آئی ٹی رائیپور میں ہے آئی ایمز رائیپور میں ہے بلاسپور کو کیا ہے تو پتہ چلتا ہے بلاسپور جب سنگھرش کرتا ہے تب ہی ملتا ہے جاتیگر سمی کرر یا سمپردائی سمی کرر کوئی سا بھی ہو لیکن بلاسپور کی جنتہ سے میں نویدن کرتا ہوں اپنے مدے کو رکھئے پرشن پوچھئے جو آپ کے سامنے پرتیاشی ہاتھ جوڑ کر آتا ہے اس سے بولیے تمہارا کیا وزن ہے ہم اپنا وزن مناتے ہیں امریکی سسٹم پر چلیے بھئیہ یہ پانچ سال میں میں کروں گا اور پانچ سال بعد چار سال میں کروں گا چار سال بعد آؤں گا اگر میرا کام ٹھیک ہے تو آپ ہم کو ووٹ دینا نہیں ٹھیک ہے مرد دینا بلاسپور کی جنتہ سے میرا نویدن ہے اپنی بات کو رکھئے پرتیاشیوں کو دیجئے یہ میرا سوال ہے آپ کا وزن کیا ہے بلاسپور کی جنتہ کیا کہنا چاہتی ہے دیکھئے بلاسپور کا جو اتھیاز جیسے بتایا ہے بشن جی نے کہ یہاں تو سب کچھ سنگھر سے ملا ہے میں تو میرا سوال دولوں پارٹیوں سے ہے اتنی بڑی بڑی بات کی ابھی ریلوے کی بات کی میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال یہاں پہ کانگریس کی سرکاری موڈی سرکار نے تو ریلوے کا باجہ بجا دیئے تیہ ہے سکیوال کوئلہ ڈھویا جا رہا ہے اس پانچ سال میں اس مددے کو لے کر ایک بار بھی بھوپیز بھگیل ریل منطری یا پردہان منطری سے ملے کیا جو موکھی منطری تھے نہیں ملے یہ جو بات آئی کہ آئی آئی ٹی آئی آئی ایم ٹریپ اور سب سے بڑا انٹی پی سی کے سی ای سار کے پیسے کا ٹریپل آئی ٹی جس کا کچھنا ہم لوگ کھا رہے ہیں جس کے قارن توڑ ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا اس کے سی ای سار کے پیسے کا ٹریپل آئی ٹی رائپور بنتا ہے اور یہ دونوں پارٹیاں پچھلے پندرہ بیس سال سے آگدل بدل کے سرکار چلا رہی ہیں اور موکھی پکچ میں ہیں یہ دونوں پارٹیوں کے نیتہ کچھ نہیں بولے دیکھئے مددہ بلاسپور کی وکاس کا مددہ ہے میں پھر کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے 35 سال کے سانسد نے بلاسپور کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے مکھی منطری نے کیا کیا وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے مکھی منطری نے اس پردیس کو چھٹیس گھر پردیس کی اودھارنا تب بنی تھی یہ دھان کا کٹورہ کہلاتا تھا دھان کا کٹورہ مطلب کسان یہاں پر سب سے ماننی بوپیز بگیل جی نے سب سے پہلے کسانوں کو سمرد کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے کسانوں کو کیا دس ازار کروڑ کا کرزہ ماف کیا انہوں نے کسانوں کو پورے دیس میں سب سے زیادہ دھان کی قیمت اگر 2640 روپے ملتی تھی تو چھٹیس گھر کے کسانوں کو ملتی تھی اور جو ونوپس ہمارا 44% ہمارا ونانچت چھیتر ہے وہاں پر رہنے والے ونواسی لوگوں کی آرثی کسٹیتی کو سدھارنے کے لیے 67 ونوپس کی خریدی سمرتن مول میں بھوپیز سرکار نے کی ہماری پوری یوزنائے کہیں نہ کہیں گاؤں کی طرف کسان کی طرف تھی ونانچل میں رہنے والے آدیواشیوں کی طرف تھی ہم نے اس اور کم دھان دیا ہے پہلے ہم چھٹیس گھر کے گاؤں کو سمرد کرنا چاہتے تھے اور سب سے بڑی بات چھٹیس گھر کی اسمیتہ اور چھٹیس گھر کا صحبیمان چھٹیس گھر کی سنسکرٹی چھٹیس گھر کی پہچان یہ کام اگر پانچ سالوں ہویا ہے تو چھٹیس گھر بھارت کے نقصے پر پہچانا جاتا ہے اپنی سنسکرٹی سے اپنے پریدھان سے ٹھیک ہے سر یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا نام کیسا ہے میرا نام ربیب اینر جی میں بلاسپور جلا سی پی ایم کے جلا سی چیب ہوں سوال اس بات کا چناؤ لوگ سباک ہو رہا ہے بلاسپور کے ساتھ اننا ہے یہ صحیح بات ہے جو ساتھی سنگرز کے نتیت دیتے ہیں ہم لوگ بھی اس سنگرز میں رہتے ہیں ہوای سیوا کا سنگرز میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ بلاسپور کے لڑائی کو آگے لے جانے کے لیے نوجوان خالی بلاسپور میں نہیں سارے بھارت برس میں وہ نوجوان لوگوں کو پہنکہ دینا چاہیے پر یہ جو سسٹم آیا اسکول کولیج انیورسٹی میں چناؤں ختم کر دینا اس کے کارن ہی جو سب پارٹی چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو اس میں راجنیتی کرنے والے لوگ نہیں پہنچ رہے اور راجنیتی میں اگر سارے دھننا سے بیٹھے آپ جانتے ہیں سوال ہے ہم کسان اور مزدوروں کا بات کر رہے بلاسپور کی بکاس کا بات کر رہے اس لیے اپنے کو یہ سمجھنا میں تو دیکھا کہ ایک پترکار اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنتہ نہیں جنتہ سوچ چکا ہے ہم پہلے بھی انٹرمو دیئے ستر میں بھی جنتہ سوچ چکا تھا اور دو ہزار چوہیس میں بھی جنتہ سوچ چکا ہے جنتہ اتنا ترست ہے بلاسپور کا بکاس ہونا چاہیے بلاسپور میں آئی ایم ہونا چاہیے سارے چیز ہونا چاہیے جب بھارت میں سنگبیزان کو کم مانا جائے گا جب بھارت کے آجادی کے لڑائی کے حتیاز کو مانا جائے گا نہ کہ جو نیرو پچیس سال سے مر گیا اور سارا بلیم نیرو پہ دیا جائے گا سارا جو ہم دس سال سرکار میں ہیں ہم نے کیا کیا ہم آگے کیا کریں گے اب یہ بھیزن دیر ہے دو ہزار سیتہلیس یہ بول رہے کہ ہسا بھی نہیں آتا گنیت ہی نہیں آتا بی جی پی کو سرکار میں بی جی پی خود بیس سال تھا اور وہ بولتا ستر سال کانگریس میں مطلب اتنی جو بے کوپی اور ہمارے جو پدھان منتری ہے دنیا میں ہمارے سر جھکا دیا ہمارا لڑائی بلاسپور کے جو پرارتی ہے وہ نوجوان ہونا چاہیے کوئی جگہ سے نہیں ہے بی جی پی آلے بولتا ہے یہاں اس کے پہلے سوسان سکلا جی بول کے گئے سوال ہے لوگوں کو روزگار ملے گا کی نہیں لوگوں کو سکشہ ملے گا کی نہیں بلاسپور کو کیا ملے گا سوال یہ ہے میرا بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی عجی شرما جی سے میرا سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہتے ہیں کہ چار سو کے پار اور ان کے سانسد جو ہے پروجل روانہ جی چار سو مہیلاؤں کے ساتھ میں دوراچار کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور وہ جرمنی بھاگ گئے ہیں تو کیا آپ کا چار سو پار یہی نعرہ تھا چار سو مہیلاؤں کے ساتھ میں دوراچار کرنے کا نعرہ تھا کیا بلکل ایسا نہیں ہے کسی بھیکتیگت روپ سے کوئی بھیچار کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے پارٹی نے کاریوائی کی ہے یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے ہم تو جنتہ کے وشواس پر چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں اور نشیط طور پر چار سو پار کریں گے جہاں تک آپ کے سوال کا اتر میں دے چکا ہوں کہ کوئی بھی بھیکتی اگر ہمارے پارٹی چار سو پار کے نعرے پر آپ ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں بلکل چار سو پار کے نعرے میں اس لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ خیندر سرکار نے بھارت دیس میں جو ترقی کی ہے وہ اس تھانی لیبل پر یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بلاسپور کے لیے کیا ہوا جیسے مانی سریوہستو جی نے کہا تو یہاں پر وشویدیالے اور ایڈوکیشن ہب یہاں پر چار سے پانچ وشویدیالے ہیں دوسری بات دیکھیں یہ سینٹرل نہیں بنایا ہے سینٹرل کی سرکار نے نہیں نہیں ہم نے یہاں کمی نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے آپ کہیں کمی نہیں آؤں گی آؤں گی آؤں گی لوٹوں گی سر لوٹوں گی سر ایک سوال لے تو یہاں جندر سے جی مانی ارجون سنگھ کے دوارا اور کنڈری وشویدیالے بھی مانی ارجون سنگھ کی دین ہے اور جس سمیں کنڈری وشویدیالے ہوا اس سمیں جتنے سبجیکٹ تھے وشاہ تھے اتنے وشاہ آج بھی ہے کیا بی جے پی نے ایک بھی نیا روزگار ملک پاٹ پر شروع کیا دوسرا چیز وہاں وشویدیالے کو بڑا سوچ سمجھ کے آدیواسی پچھلے ورک ہرجان لوگوں کے یہاں انڈرٹی کے لیے وکاس کے لیے بنایا گیا تھا نہ کی بنارس سے لاکہ لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے پورے بنارس کے لوگوں کو لاکہ بھرتی کیے بھاتپا کے لوگ کیا بات کرتے ہیں لوگ وشویدیالے کے لیے ہم لڑے امالا یہ لوگ کھائیں گے کیا دوسرا چیز انٹی پی سی کے بارے وہاں رہے بھاتپاس سرا مانتی ہے ان کو بھیجلی بل میں بھی ان لوگ چوری کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا آریان دوبے نام ہے میڑا میں پارٹی کے دونوں بھاتپاس اور کانگریس سے دونوں سے ادھان کروں گا سکھا پہ بات کرنا ہے ہم لوگ دو ہزار اٹھارہ میں بیجے پی نے ایس آئی کی ڈھرتی نکالی تھی بلا چھتے سڑڑ میں بیگینسی نکالی تھی بیجے پی نے پانچ سال نکلا کانگریس نے اس پہ بھرتی نہیں کرائی دو ہزار دیس میں آنن فانن میں چھے مہنے میں کانگریس سرکار نے پہلے پری کا ایکزام لیا مینس لیا مینس میں بھی راج پتر میں نہیں دیا تھا کی ویعپم اس پر اچھا کو کرائے گی اس پر اچھا کو ویعپم کو دیا گیا ابھی بھی وہ ماملہ کوٹ میں لمبیت ہے انٹرویو ہونے کے بعد ریزلٹ نہیں نکلا واپس سے کانگریس کی سرکار چل دی پھر سی بی جے بی کی سرکار آ گئی کیا بی جے پی اس کی نیوکتی کرائے گی پانچ سال ایک ایج چل دیا کیا سرکار ہم کو ایج میں بینفیٹ دے گا ابھی سیٹ کی ماملہ ہے پانچ سال سے سیٹ کی ویکنسی نہیں نکلی دوسرا بی ایڈ اور ڈی ایڈ کی ماملہ بھی چھتیز گڑ میں پیوپم پہ چل رہا ہے بی ایڈ میں سرکار نے ویکنسی نکالا اس پہ نیوکتی کرنے کی تھی بی ایڈ پی کولیفیکس مانگا گیا بی ایڈ پی نوکری دی جائے گی سرکار نے بولا کہ نیوکتی تو ڈی ایڈ کی ادھار پہ ہوگا اور بی ایڈ والو کو اور بار خاص کر دو جنہوں نے اس نوکری کو لینے کے لیے اپنے پران نوکری کو چھوڑا ہے انہوں نے تو سرکار کے بس پہ تو نوکری لیا تو اسٹوڈینٹ کی کیا گلتی ہے چھاتر کیوں کیمت چکا ہے یہاں پر سوال تو یہ بھی تھا آپ کی پارٹی سے کہ آپ نے آنن پرن میں چناہو دیکھتے ہوئے پیسٹا لی لیکن چھاتر کیمت چکا رہے ہیں انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں میں اس بات سے سہمت ہو کہ سب انسپیکٹر کی بھرتی ہونی چاہیے تھی لیٹ ہوئی اس کے کاران بہت سارے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن میں ہائی کور چلا جاتا ہے سب انسپیکٹر کی بھرتی ہوئی اس کا ریزلٹ آ گیا پر ابھی تک نیوکتیاں نہیں ہوئی جہاں تک پانچ سال میں اگر آپ بات کریں گے تو چودہ ہزار سکھکوں کو کونیومیتی کرن کیا گیا ہے نو ہزار سکھکوں کی نئی بھرتی کی گئی ہے لگاتار بیروزگاروں کو روزگار دینے کے لیے ایویپا مو پیسی کے مادہم سے روزگار نکالے جا رہے ہیں تو ہماری سرکار نے یہ سب کام کیے انہوں نے کہا تھا کہ دو کروڑ لوگوں کو ہر سال نوکری دیں گے دس سال میں بیس کروڑ لوگ ہوتے ہیں تیس لاکھ پد ابھی کیند سرکار کے سالجنی کو کروما میں